ہواٹ بدلے گی نیچے کا اوپر کر دے گی اوپر کا نیچے کر دے گی پھر ہوا کا ایک بگولہ آئے گا اور وہ تارک جمیل کی مٹی کو اٹھائے گا اور ہوا میں بکھیر کر ایسے بے نشان کر دے گا جس سے کبھی بے نشان نہ تھا کسی کو یاد بھی نہ رہے گا کہ ہزار انسانوں سے خطاب کرنے والا مٹی بن کے ہوا میں اڑ گیا بے ایسیت ہو گیا یا انشاہ و قدہ سب مر جانے کے لیے ہیں تو کہر صحوص کو چھوڑنیاں بتدیس بدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوپے ہے جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا پینسہ بیل شتر کیا گونی پلا کر بھارا کیا گی ہوں چاول موٹ مطر کیا آگ دھوان اور انگارا صبحات پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا جاؤ سردار اور فقیر کی قبر دیکھو ایک جیسی ہے جاؤ شاہو گدا کی قبر کھوز سے دیکھو ایک جیسی ہے میں ہمائیوں کی قبر پہ گیا اوپر سنگے مرمر کا ساوی اوپر سنگے مرمر اصل کچھی قبر نیچے تیخانے میں تیخانے میں وہاں ایک گائیڈ تھا میں نے کہا مجھے اصل قبر دکھاؤ یہ تو نقلی ہے اصل دکھاؤ تو مجھے لے کے نیچے گیا ایک تنگ سرنگ میں سے اندر لے گیا اندھیرہ تارٹ اس نے جلائی تارٹ آگے میں گیا تو چھوٹا سا کمرہ اس کے اندر قبر میں نے زندگی میں ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے جیسے چیل ہوتی ہے گدھ گدھ اب تو گدھ پاکستان میں رہا نہیں بڑے بڑے گدھ بڑے بڑے چیل کے برابر چمگادڑ تھے جنہوں نے سارے کمرے پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور ساری ہمائیوں کی گبر چمگادڑوں سے بھری پڑی تھی میں پانچ سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا میں گائیڈ کو وہیں شوڑ کے پیشے بھاگ گیا مجھ سے دیتا نہ گیا کہ شہنشاہ ہند چمگادڑوں کے مرغے میں ہے یہ تمہاری دنیا ہے یہ تمہاری دنیا ہے یہ مطاع قلیل ہے یہ دار الغرور ہے یہ لائبن ولہو ہے یہ زینتن وتفافرن ہے ایجی کسرابن بقیتن یحسبہ الزمعان ماء اعلمو انم الحیات الدنیا لائبن ولہو وزینتن وتفافرن بینکم وتکافرن فی الاموال والاولاد کمثل غیثن اعجب القفار نباتہ تم یہیو فطراہ مصفرہ ثم يقوم حطاما ففیل آخرة عذاب شديد ومغفرہ من اللہ وردوان وما لحیات الدنیا الا متاع العرور ولولا ان يكون الناس امة واحدة نجعلنا لمن يقفر بالرحمن لبيوتهم سقط من فضا ومعارئ عليها يقفرون ولبيوتهم ابضابا وشررا عليها يبتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقین من كان يريد العاجل عجلنا له تيها ما نشع لمن نريد ثم جعلنا له جہنم 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 لسلاح مضمون مدعور ومن اراد الاخرہ وسعالها سعیہ وہمون فاولائک فاولائک ومن اراد الاخرہ وہ صحت جس کے پیچھے مرض وہ شاہی جس کے پیچھے گدائی ہو وہ دونگری جس کے پیچھے فقر ہو وہ عزت جس کے پیچھے ذلت ہو وہ محبت جس کے پیچھے نفرت ہو وہ بہار جس کے پیچھے خیزان ہو آہا مرجانا اصل ہے فنا اصل ہے بقا اللہ بقی اللہ بقی اللہ فنا انتان کو انسان فانی فنا آسمان کو آسمان فانی فنا پھرتی فانی فنا مشرق والوں مشرق فانی فنا مغرب والوں مغرب بھ楽 شمال جنوب والوں شمال جنوب فانی نے ارمی 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 ارم اللہ سمد ہے ولم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکل لہو قفباً احاد کالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے تمہارا سچا اللہ سماد آباد الحق الا بلال سکھر والو اس اللہ کو چھوڑ کے سباہ ہو جاؤ گے خلاف ہو جاؤ گے برباب ہو جاؤ گے اس اللہ کو چھوڑ کے مت جاؤ گے مت جاؤ گے مت جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے بے نام ہو جاؤ گے بے نشان ہو جاؤ گے بے حیثیت ہو جاؤ گے اللہ کو ڈھونو خفرو علی اللہ علی اللہ علی اللہ دل میں بخالو علی اللہ علی اللہ دل میں بخالو جتنا لا الہ علی اللہ اندر جاتا ہے اتنا محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے جب لا الہ علی اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے لا الہ علی اللہ تم دکھا نہیں سکتے محمد الرسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے لا الہ علی اللہ دکھانے کی شئے نہیں محمد الرسول اللہ چھپانے کی شئے نہیں لا الہ الا اللہ جب دل میں ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ جسم پر ہوتا ہے دھر میں ہوتا ہے دفتر میں ہوتا ہے کربار میں ہوتا ہے جب دفتر میں محمد الرسول اللہ نہیں ہے جب دھر میں وجود میں جسم میں محمد الرسول اللہ نہیں ہے تو سمجھو لا الہ الا اللہ کی جڑ اکھڑ چکی ہے جڑ اکھڑ چکی ہے جڑ اکھڑ چکی ہے اس کی جڑ لگاؤ اس کی جڑ لگاؤ اس کی جڑ لگاؤ ورنہ 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 اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جاؤ گے بے حیثیت ہو جاؤ گے بے نام ہو جاؤ گے لا الہ الا اللہ جل میں آتا ہے محمد الرسول اللہ جسم پر آتا ہے در کاروبار دفتر میں آتا ہے پر اس کی چال بھال بدلتی ہے اس کا رنگ روح بدلتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناو تو اللہ تو نارا ہے اس کی زندگی کو اپناو تو اللہ تو نارا ہے اس کی زندگی کو مانو تو اللہ تمہارا ہے اس کے راہوں پہ چلو تو اللہ تمہارا ہے اس کے سانچوں میں ڈھلو تو اللہ تیرا ہے اس کی مان کے چل تو اللہ تیرا ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ علوح و قلم تیرے ہیں عرص و فرش کا نبی مشرق مغل کا نبی شمال جنوب کا نبی کالے گورے کا نبی عرب عجم کا نبی انسانوں فرشتوں کا نبی جنات ملائکہ اعلیٰ کا نبی صدرت المنتحہ تک جس کے نبوت کی پرواز ہے صدرت المنتحہ پہ جبریل بھی آگے دیں جاتا جبریل بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ میں نہیں آگے جاتا تو اللہ تو کہتا ہے تو اللہ کا رسول فرماتا ہے وہاں وہاں یترق الخلیل الخلیل کیا دوست دوست کو یوں راستے میں چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا رسول فرماتے ہیں جبریل کیا دوست دوست کو یوں راستے میں چھوڑ جاتے ہیں تو جبریل کہتا ہے ہو جاؤں گا میری میرا پاسپورٹ اس سے آگے نہیں ہے میرا پاسپورٹ ختم میرا پاسپورٹ ختم میری بانڈری ختم اس کے آگے یہ ایک بالشت یا رسول اللہ ایک فٹ سے بھی کم ہے ایک بالشت ایک بالشت بھی اوپر اتھا تو جل کے راک ہو جاؤں گا میری بانڈری ختم آگے میرا آگے آج تک کوئی نہیں جا سکا آگے آج تک کوئی نہیں جا سکا آپ پہلی حسی ہیں جنہوں نے آج آگے جانا ہے آج تک کوئی نہیں جا سکا میں آپ کو یہی الودا کہتا ہوں آگے آپ جانے آپ کا رب جانے میرا نبی وہاں سے بھی آگے چلا ہے جہاں پرواز ہے اس رسول کی ارے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تمہیں اللہ سے ملا دے گا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا تمہیں جہنم سے بچا دے گا تمہیں دکھوں سے نکال کے لے جائے گا تمہاری کشتی کنارے لگ جائے گی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو یہ جبریل کھڑا ہوا ہے آگے جانے کی طاقت نہیں ہے ایک بالشت جائے تو جل کے راک ہو جائے جو نور ہی نور ہے سر کا نور ہے اور اپنے اصلی قد میں آ جائے جبریل تو اس کا قد اس کا سر اللہ کے عرض سے لگتا ہے اور پاؤں اس کے زمین پر لگتا ہے اتنے بڑے قد کا فرشتہ ایک بالشت اوپر اٹھے تو مٹتی نہ ہو راک بن جائے راک بن جائے راک بن جائے اور میرا تیرا اور سکھر والوں کا رسول اور میرا رسول اور کائنات کا رسول یہاں سے بھی آگے جا رہا ہے کیسے گئے ہوں گے کیا شان ہوگی جانے کی آج تک اس حضاء میں کوئی نہیں گیا اس حضاء میں آج تک کوئی تاخل نہیں ہوا یہ یہاں یہ سمجھو صدرت المنتحہ ہے یہاں آ کر مخلوق رکھ چکی ہے اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے میرے رب کے اچھی تجلیات ہیں کہ جو چیز آگے جائے کی جل کے راک ہو جائے گی میرا نبی کیا بلند ہے کیا بلند ہے میں لفظ بلند بھی کہوں تو چھوٹا ہے لفظ عظیم بھی کہوں تو چھوٹا ہے میں اکرم کہوں تو چھوٹا ہے میں اشرب کہوں تو چھوٹا ہے میں انور کہوں تو لفظ چھوٹے ہیں اور میرے نبی کی ذات بڑی ہے میں آلہ تھا پوری زبان عربی میں آلہ سے سب سے بڑا آلہ سب سے آلہ سب سے افضل لیکن اللہ کی قسم کہوں آلہ ہو یا افضل ہو یا امجد ہو یا انور ہو یا استع ہو یا استع ہو یا اکمل ہو یا اجمل ہو یا اکیب ہو یا احسن ہو یا اعلن ہو یا ارفع ہو یا اعظ اکرم ہو کوئی لفظ بھی میں لاؤں جس سے میں کہوں تو بھی بڑا ضرور کوئی لفظ میں لاؤں کوئی لفظی میں لاؤں تو لفظ چھوٹا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے